اسلام علیکم آج میں آپ سے پوری کی ریسپی شیئر کروں گی جو حلوے کے ساتھ ہوتی ہے یہ بلکل بزار جیسی بنے گی سافٹ پھولی ہوئی اس طرح سے اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اس پوری کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں ہاف کے جیسے میں ریسپی شیئر کروں گی ہاف کے جی میدہ جو میں نے لیا اس سے تقریباً آٹھ سے دس پوریوں جو ہے نارمل سائز کی تیار ہو جائیں گی میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں پانی جو ہے میں نے نارمل لیا دو چھٹکی بیکنگ پاورڈر یہ اس کو پھولنے میں مدد کرے گا نمک ہاف ٹی سپون گھر کا نارمل دہیں جو ہے وہ دو سے تین کھانے کی چمچ میں نے لیا ہے اس میں ڈال کے آپ مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو پانی کی مدد سے جس طرح ہم نارمل آٹھا گونتے ہیں اس طرح ہم گون لیں گے اسے پانی تھوڑا تھوڑا استعمال کریں آئل اس میں ہم یوز نہیں کریں گے آٹھا گوننے کے بعد ہم آئل جو ہے وہ یوز کریں گے اگر اس میں ہم آئل ڈالیں گے یا گی تو یہ سخت بنیں گے اس لئے دہیں اور بیکنگ پورڈر اس لئے اس میں ڈالا گیا ہے کہ یہ سافٹ بنیں بہت ہی مزیدار سافٹ اور پھولی ہوئی پوڑیاں جو ہے تیار ہوں گی لیکن اس کے لئے آگ جو ہے ہمیں تیز رکھنی ہوگی آئل جو ہے پھول گرم ہونا چاہیے جس میں آپ پوڑی ڈالیں یہ دیکھیں آٹھا جو ہے اس طرح سے سارا اکٹھا ہو گیا اب تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو سیٹ کر لیں گے اس کو اس طرح گوننے کے بعد ہم اس طرح ریسٹ نہیں دیں گے اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے آٹھ سے دس صدد چھوٹے چھوٹے سائز کے پیڑے بنانے کے بعد ہم اس کو ریسٹ دیں گے دیکھیں اس طرح سے آٹھا ہمارا تیار ہے اب ہاتھ کو آئل لگا لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال جو ہے تیار کرنے اگر آپ کے ہاتھوں پہ چپکے تو آپ تھوڑا سائل لگا لیں اس میں آپ سوکا آٹھا جو ہے بلکل استعمال نہیں کریں گے اس طرح سے سارے جو ہیں پیڑے بنانے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس طرح اوپر آئل لگا دیں اور پھر اس کو اوپر سے کور کر دیں گے کم سے کم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ کافی ہاتھ تک پھول چکی ہے اور سافٹ بھی ہو چکے اب اس طرح سے آپ بیلن کو بھی آئل لگا لیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اس طرح پھیلا لیں یا بیلن کی مدد سے آئل ہم نے گرم کر لیا ہوا ہے ہلکہ ہلکہ اس کو ایک جیسا بیل لیں اب اس کو میں پھل گرم تیل میں جو ہے ڈال دوں گے یہ دیکھیں کسی چمچ کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتے جائیں تقریبا دو منٹ میں یہ پوری جو ہے ریڈی ہو جائے گی اسی طرح سے میں دوسری اس میں فرائی کروں گی آئل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا گرم ہے ہلکہ ہلکہ اس کو پریس کریں جب ایک سائٹ پک جائے تو پھر اس کی دوسری سائٹ بھی ہم پلٹ دیں گے مزیدار پوری جو اعتیار ہے اس کو ہلوے کے ساتھ سرب کریں یا سویچ چنے کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ مکن کا ہلوہ تیار کی ہے یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ پوری جو ہے تیار ہے اللہ حافظ رہا ہے مزیدار